چیف الیکشن کمیشنر عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ انہیں فوراں مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ صحافی رشاد بھٹی نے سنسری خیز انکشافات کر دیئے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں سینر صحافی رشاد بھٹی نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے شفاف اور منصفانہ الیکشن کو چھوڑیں، لیول پلینگ فیلڈ کو چھوڑیں، صرف دو باتیں چیک کر لیتے ہیں کیا وہ غیر جانب دار ہیں جو ہمارے ٹیکسوں پر پروٹوکول لے رہے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں کیا وہ اس عہدے کے لیے غیر جانب دار ہیں کیا ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کی کار کردگی ہوتھ کمال کی ہے صحافی رشاد بھٹی نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن جانب دار ہیں کیونکہ ممنوع فنڈنگ ہو پارٹی الیکشن ہو صرف ایک پارٹی تحریک انصاف کو نشانہ بنایا ہوا ہے پارٹی فنڈنگ کے باقی پارٹیوں کے کیس پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں مسلم لیگ نون کو اتنا مارزن دیا کہ مزاق مزاق میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں سینر صحافی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹرزی سے اتارا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ملک کو آئینی عدالت اور سیاسی بہرانوں میں دھکیلا ہے ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے زیر احتمام الیکشن ہوئے تو پہلے دن سے ہی مشکوک ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے اس لیے خلاف ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے ان پر مسلسل تنقید کی ہے دوسرا سعید مہدی پرنسپل سیکریٹر نواز شریف تھے ان کے رشتے دار ہیں